مکہ مدینہ مجزید اقصہ کی بھی توہین آموز پوسٹ مستقل وائرل کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کہ سماج کو نشانہ بنانے کی ساجش اس کے پیچھے ہے یہ الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کے مقدس ترین جگہوں میں سے بیت المقدس بھی ایک ہے اور اس کی توہین یا اس پر بھدے کمنٹ کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا لیکن کچھ فرقہ پرست اسی فراق میں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے شہر کا عام نہ خراب ہو لہذا ٹیپو سلطان یا اورنزیب رحمت اللہ علیہ کو لے کر بھی اس طرح کے میسج یہ سام ہوتے جارہے ہیں یقیناً اس کے پیچھے ساجش ہے اور اس کی پوری ذمہ داری پولیس محکمہ پر ہی ہوتی ہے ایک اور خاص بات کا ذکر کرنا چاہیں گے کہ اسرائیل فلسطین جنگ کو سولہ دن ہو چکے ہیں اتحاد نیوز کے ذریعے سے فلسطین کے مسلمان اور اسرائیل کی بربریت اور بھارت کا رویہ پر مستقل ریپورٹنگ ہماری جانب سے کی گئی جس پر ہمیں دھمکی دی جاری ہے یوٹیوب نے تو چینل ڈیلیٹ یا بند کرنے کا ای میل بیج آئی فیس بوک نے نوٹیفیکیشن کے ساتھ پبلک ریچ پر پاوندی لگا دی ہے بلیک لسٹ کرنے کی بھی دھمکی دی جاری ہے ظاہر ہے یہودے اور مشک میڈیا پوری طرح سے اپنا قبضہ جمعے ہوئے ہیں بھارت کے میڈیا کو فلسطینی مسلمانوں کا لہو پینے کی لط لگی ہوئے ہیں خیر آپ جب بھارت میں مسلمان فلسطینی مسلموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو ان پر بھی مختلف طریقے سے دباؤ ڈالنے کی ساجی چل رہی ہے ایک اور اہم بات اتحاد میڈیا ہمیشہ مسلموں کے آواز بن کر کھڑا رہا ہے سنگیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دھمکی کے کال میسیجز کمنٹ کے ذریعے تم ہمیں ڈرہ نہیں سکتی یقیناً مسلم ساماج کا ساتھ جس طرح سے ملنا چاہیے نہیں مل پا رہا اس سے پہلے بھی ہم نے خانہ پور کے عرباز ملا قتل معاملے میں رام سینہ کارکنان کا ہاتھ رہا اس پر بھی ہم نے مستقین ریپورٹنگ کی اس وقت بھی بھاجپا کا ایٹی سیر اور فرقہ پرستنزیموں نے چینل کو ہیک کرنے کے ساتھ ریپورٹ بھی کیا تھا خیر اس طرح سے ڈرہ کر تم ہمارے ہاؤسلوں کو پسر نہیں کر سکتے یہ آپ دھیان میں رکھ لیجے گا سائبر کرائم میں بھی ہم نے فریاد کی ہے جو بھی فلسطین پر خبروں کو لے کر یوٹیوب فیس بوک پر رچ کو کم کر دی گئی ہے لیکن ہم اپنا کام جاری اور ساری رکھیں گے اسے مسلمانوں کو یہ بھی بات سمجھنا ہوگا کہ کیسے ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے یہودی مشرق میڈیا اپنے طور پر خبروں کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا چاہتا ہے آپ اس پر عمل کریں یا نہیں کریں گے معلوم نہیں لیکن ہماری بزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اتحاد میڈیا کو شیئر کریں اور عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں صرف ہمارا ہی چینل لیں بلکہ جو بھی حق کی آواز اٹھا رہا ہے یا صحیح خبروں کو عوام تک پہنچا رہا ہے اسے سپورٹ کرنے کی کوشش کریں محض مشوری دینے سے کام نہیں بنتے خیر بات کر رہے تھے شہر کے عمل کو خراب کرنے والے نپرتی اناثیر اتنے بے خوف کیسے ہو گئے جبکہ حکومت کانگریز کے کچھ دن پہلے کھڑک گلی کے نوجوان نے رام لگر مجزید پر بھگوہ پرچم لگانی کی پوسٹ وائرل کی تھی پولیس نے اسے حراست ملیا اور مقدمہ بھی درج کیا ایک اور نپرتی روی کمار کے نام سے مکہ مدینہ ٹیپو سلطان اور بھی دیگر تصویریں اور پوسٹ جس میں مسلمانوں کے مقدس جگہوں اور مسلمانوں کے عقائد کو ٹھیس پہنچانے والی پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل کر بلغام ہی کے کچھ مسلم نوجوانوں کو ٹیک کیا ہے تاکہ شہر کا امن خراب ہو آج مسلم نوجوانوں کا وقت مارکٹ پولیس تھانے جا کر اس پر کاروائی کا مطالبہ پیش کیا اور اس کے پیچھے کون ہے اس کے تب تیش کی مانگ کی خیر بلغام شہر امن پسند شہر کے نام سے جانا جاتا ہے خاص کر یہاں کے مسلم سماج کی تاریف خود پولیس موقعہ نے بھی کی تھی جب تمام جماعتوں کی جانب سے عید ملاد کا جلوس جب ویسرجن جلوس کے ساتھ آنے پر دو دن ملتوی کر بھائی چاری کے ساتھ امن کا پیغام دیا تھا بلغام شہر میں ہندو مسلم ایک تا ایک پرانی وراثت رہی ہے پر کچھ فرقہ پرست تنظیموں کی چہل پیش شہر میں پچھلے کچھ عرصے سے زیادہ ہوئی ہے تو نوجوانوں میں نفرت تشدد بھرنا فیلانے کے کام بھی مستقل ہوتے رہتے نظر آرہے ہیں جس کا اثر کبھی کبھی دیکھنے کو بھی ملتا رہتا ہے تاجب تو اس بات پر ہوتا ہے محض کمسین عمر کیا یعنی کی پاندرہ سولہ سترہ سال کے نوجوان بھی پھر کا پرستوں کے ذہن سازی کا شکار ہو رہے ہیں پولیس محکمات سے نہ صرف مسلمانوں کی جانب سے بلکہ تمام ان سیکیولر ذہنیت کی تنظیم پارٹیوں کی جانب سے عدبن گزاریش ہے کہ جہاں بھی یہ نفرتیہ ناصر چھپیں یا فیس بک پیج بنا کر کسی سماج کو لے کر توہی نامز پوشٹ وائرل کر پر پھر اسے ڈیلیڈ بھی کر دیتے ہیں لیکن سائیبر کرائیم اتنا تو قابل ہے کہ انہیں ٹرس کر سکتا ہے پر عمومن یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ تکتیش کی رفتار کافی دھیمی ہوتی ہے جب ایک سماج کو نکشانہ بنا جاتا ہے جب پولیس انتظامیاں زمین میں دفن راج پھاش کر سکتی ہے تو یہ نفرتی چنٹوں کو ڈھونڈنا تو بڑی بات نہیں ہے پر شرط ہے کہ کوشش امانداری سے ہو اور کاروائی سکت ہو شہر میں امن قائم کرنی کی پہلی ذمہ داری تو عوام کی ہی ہوتی ہے پھر انتظامیاں بھی اس میں خلوص کے ساتھ اپنے خدمات انجام دیں تاکہ بلگام شہر کی پہچاند برقرار رہے اس سے پہلے کئی مرتبہ کبھی ہندو مسلم کبھی کننڈ مراتی تشدد میں جھلس چکا ہے جس کا خامیازہ عام طور پر عوام کو بھگتنا پڑتا ہے پچھلے کچھ سالوں سے کورونا کا دور بھی سبھی نے دیکھا اب پھر سے امن کی فضا کو عام ہوتے دیکھا جا رہا ہے بھلے کچھ لوگ کورونا کے دور کو بھول چکے ہو کسی کو بھی فساد تشدد نفرت سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے پر کچھ لوگوں کی روٹی ہی ہندو مسلم نفرت سے چلتی ہے لہٰذا ان پر کاروائی پولیس کی ذمہ داری ہے امید یہ ہی کر سکتے ہیں کہ جس روی کمار نامی نفرتی کمینے نے کام کو انجام دیا ہے جس پر فوری گرفتتاری امن میں آئے روی کمار روی کمار روی کمار روی کمار روی کمار راکت پولیس چیشن کو ایک کمپلینڈ دینے کو آئی سا دیں وہ کمپلینڈ یہ ہے کہ ایک رویٹ کمار نام کا ناجائش شکش گلتی سے اور چوری سے پیدا ہوا شکش ہو ہمارے دھرم کو ہمارے آستہ کو جو ہمارے دلوں کو ٹھےس لگنے والی ایسی چیز کعبات اللہ کے اوپر جو ہے ایک کعبات اللہ کی توہین کر کے ایسے پوشٹر ڈالا تھا وہ بہت افسوسناک تھا ہمارے لئے اس کے لئے جو ہے ہم آج کمپنینٹ دینے کو ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو بھارت دیش میں ہندو اور مسلمان آج بھائی بھائی کے جیسا ہیں اور اسپیشلی آج بیلگام کے اندر بیلگام کے اندر ہمارے مسلمانوں کی قربانی اتنی ہے کہ آج جو فیسٹیول گیا گنپتی کا اس وقت ہمارے اید ملاد بھی تھا اس وقت ہمارے لوگوں نے ہمارے شیرت کمیٹی اور ہمارے جماعت والوں نے ہمارے انجیومن والوں نے یہ سب جو نے مل کر اپنے ہندو بھائیوں کا سوچ کر کے ہم اید ملاد کو تین دن پیچھے لے پیچھے لے کر ہندو بھائیوں کا تیوار کرنے کے لئے ایک موقع دے دیا ان کو اتنی قربانی دے اور اید ملاد کے وقت جو ہے سیرت کمیٹی والوں نے ہندو بھائیوں کو لاکر جو ہے اسٹیج پر بٹا کر جو ہے ان کا ہار ڈال کر جو ہے ان کو جو سنوان کیے آج ہمارے آستہ کو ٹھےس پہنچ رہے ہے اس کے لئے ہم درد سے ہم افسوس سے بول رہے ہیں یہ لوگوں کو یہ لوگوں کو جو ہے کڑی سے کڑی سجا ہونا چاہیے یہ لوگوں کو حد پار تڑی پار کرنا چاہیے اور جو ہے میں کانگریز گورنمنٹ سی بھی میں ایک ایک امید تھی ہمارے کو کہ یہ جو کانگریز گورنمنٹ سرکار سفتہ میں آنے کے بعد میں بجرنگ ڈال کو بیان کرتا ہوں مول کے بولی تھی دیان بھی نہیں کیے ہمارے کو ایسا لگ رہے کی کانگریز بھی جو ہے اپنے وعدوں سے مکر رہی ہے یہ بجرنگ ڈال کے لوگوں کا ہی کام آئی ہے آج ہم لوگ جو ہے ہمارے سی پیس آپ کو جو کم لینڈ دیئے ہیں یہ کم لینڈ پر کیا ایکشن لیتے ہیں دیکھیں گے اگر ایکشن نہیں ہوا تو پھر ہم جو ہے اس سے بڑا پروٹیسٹ کر کے دھرنے پر بیٹھنے کے کوشش کریں گے روی کمار اور ایسے کئی ناجائی لوگ ہیں جو ہمارے دھرم گروہ کے ساتھ میں جو ہے بے دردی کے ساتھ میں یہ جو کام کرتے ہیں مسلمانوں کے دلوں کو جو توڑتے ہیں اور مسلمانوں کے بھونوں کے ساتھ جو کھیلتے ہیں ایسے روی کمار اور ایسے کئی کتے گھر میں بیٹھ کر یا اپنے مانڈلی میں یہ کام کرنے سے بجائے اگر واقعی میں مرد کے بچے ہیں تو آمنے اور سامنے آ کر دیکھیں اور حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے پوٹو پر پہر رکھ کر دکھائیں یہ گھر میں بیٹھ کر یہ کام کرنے سے کوئی ہیرو نہیں بنتا اگر واقعی میں مرد کے بچے ہیں تو ایک بار سامنے آ کر ہر بار ڈیسی آفیس ہر بار کمیشنر آفیس ہمارے بڑے بھی ہمیں ترتیب دیتے ہیں کہ کمیشنر آفیس کو جاؤ کمپلیٹ کرو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈھر کے کرتے ہیں ہمیں بھی اچھا جواب دینے آتا ہے مگر ہم امن کو خراب کرنا نہیں چھاتے اسی لئے ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ سے اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے پکڑے اور فانسی پر چڑھائے ایسے لوگوں کو ہمارے بھاونوں کے ساتھ تھیلنے والے ایک کتوں کو فانسی پر چڑھائے جمعہ کے روش اگن ڈرائی فروٹ کے دکان سے پچاس ہزار روپے چوری کی واردات پیش آئی فریاد درج کرنے پر پولیس نے تپتیج جاری رکھی سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے چوروں کی شناخت کی گئی جس میں ایران کے چار چور ملوفیس ہونے کی بات سامنے جس میں خاتون بھی ہے جنہیں پولیس نے گرفتار کیا آخر اس طرح کے چوروں کو بھی کیا کہا جائے ہیں تقریباً دنیا کے حالات یہ ایک جیسے نظر آ رہے ہیں اب ویزٹ ویزا پر یہاں آ کر چوری کرنا ذہن ہی کام نہیں کرتا ویسے ایران کے چوروں کی بیلغام میں ایک تاریخ رہی ہے چین سنیچنگ میں بھی ایرانی ٹولی کا ہاتھ رہا ہے پر ویزٹ ویزا کے چوری کے لیے بھی لی جاتی ہے خیر ان کے نام بہمن عبدالحسین بن جا حبیبی حسن موغول شہدہ غولم کرمزادی اور قریم احمد دولو اس طرح کے ہیں جس میں دو خواتین بھی بتایا جا رہے ہیں ان کے پاس سے کرولاکار چودہ موبائل اور تیرہ لاکھ روپے کی ملکیت برامت کی گئی کئی آتراؤں میں دیو دیوتان کے نام پر جانوروں کی بلی دی جاتی ہے ککیری خانہ پور میں بشتنما دیوی آتراؤں میں بھی اس طرح کی روایت بتایا جاتی ہے لہٰذا بیلغام ڈی سی نتیش پاٹیل نے کسی طرح کی جانوروں کے بلی پر پابندی لگا دیئے کوئی بھی کانون کی خلاف ورزی کرے گا اس پر کاروائی کی جائے گئے یہ سبت آیا گیا پیر ورڈی ناکے پر اتوار صبح تقریبا 45 لاکھ کی گوہ کی شراب پکڑی گئی صبح 3.30 بجے آجھا ٹرک کو روک کر جانچ کرنے لگے تو ٹرک کا ڈرائیور کود کر بھاگ گیا لہٰذا ٹرک میں بڑی مقدار میں گوہ کی شراب پکڑی گئی یہ ٹرک تیلنگا نہ جا رہا تھا اسے بتایا گیا حلگا بستوار کے وٹل رخمائی مندیر میں چوروں نے ہاتھ ساف کرتے ہوئے پچاس ہزار کے زوراج چورائے یہ توار صبح چوروں نے اس وارداد کو انجام دیا آج کے دیہاتوں میں مندیروں کو نشانہ بنانا چوروں کا پسندیدہ مشکلہ بلتا جا رہا ہے دیوی کے سر کا مکٹ اور دیوی کے منگل ستر کی چوری کی گئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے ہیرے بھاگوڑی پولیس تھانے میں فریاد درج کیا ہے کتوں کو بھی لایا گیا تھا لیکن سراغ ہاتھ نہیں لگا چوروں کی بڑتی کاروائی موقعہ کیلئے سردرد بنتی جاری ہے مندیر کے پیچھے کھڑی ٹک کی بیٹری بھی چوروں نے نہیں چھوڑی ایسا بھی بتایا گیا پولیس ماملے کی جانچ کر رہی آج پوٹ روڑ پر یہ چسٹ ریڈر ڈرائی فروٹ شاپ کی افتتہ عمل میں آئی انیس سو نبیے سے ابراہ ڈرائی فروٹ کے نام سے شہر میں ان کی پہچان ہے لہذا منصور سنگوڑی کے فرزند شویب اور ہدایت اب یہ چسٹ ریڈرز کی شروعات کر چکے ہیں مختلف قسم کے ڈرائی فروٹ سول سیل میں آپ کو یہاں ملیں گے ایسا انہوں نے بڑتا ہے jáfallenی بڑتا ہے جاپ آولے سلام علی یہا ہوا پلا پلا براٹر فروٹس کے نام سے حلسرددکان تھا ابھی اچھے ٹیررز کے نام سے دکان کھلا ہے ہمارے پاس سب کچھ باراتیز ملتا ہے تاجو، وادام، اکروٹ، پیستہ، ڈرائی فروٹ سب ہے مکسڈ ڈرائی فروٹ ہے اور پیستہ ہے، سالٹیڈ پیستہ ہے تھکا خجور ہے، انجیر ہے آپ چاہیے تو آپ ویزٹ کر سکتے ہو بیلگامال اسے ہی گزارش ہے کہ ایک بار ہمارے شوپے ویزٹ ہوں ہمارے پیستہ ہے موسیقی آج آزم نگر میں نایاب ریسیپی کی افتتہ ہے یہ ملیاسیف راجوسیٹ کے ہاتھو عمل مہی یہاں لزیز مٹکا ربڑی کنافہ اور دگر ذائقوں کے لیے مشہور جانا جاتا ہے اس کے مالی میں نے دن نے ترکیز ذائقہ کنافہ کے بارے میں بتایا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھ تیرے اتحار دوں شکریہ دا حافظ موسیقی موسیقی ایسے ہی پڑھتے جائے ہمارے دعائیں اس کے ساتھ میں ہیں ابھی شہر ساتھ میں بہت بچے سکتے ہیں اور بھی کئی طریقے ہیں میںی لم رکھا ہے وہ یہoin پڑھا بھی ہوگا ہے اور وہاں پر gio ہے اگر آپ сколько شکتے ہیں ہے موسیقی